شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن قدل لنات و بینات من الهدى والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الاملیائی والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ولانت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المرجید فیہا یفرکو کل عمر حکیم تو یہ ایک باس ہے قرآن مجید ماہ مبارک رمضان کی شبکہ در کی رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اور اسی رات کو میں تمام کائنات اور تمام حسنی کی مقدرات جو ہے وہ مشخص ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ قرآن مجید میں اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ فیہا یفرکو کل عمر حکیم یعنی آج اس رات میں ہر حکیمانہ عمر کی تفصیل وضع کی جاتی ہے تو اسے پتہ چلا کہ یہ رات ہے جس میں انسانوں کی اور ہستی کی تمام موجودات کی تمام ہستی والوں کی جو ہے ان کے امور کی حکیمانہ عمر کی تفصیل جو ہے آج کی رات بیان ہو جاتی ہے تو یہ شبکہ در کی رات آیا یہ شبکہ در کی رات فقط ایک رات تھی جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا یا یہ شبکہ در ہر سال جو ہے جاری اور ساری ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اسی آیت میں کہ جس آیت میں ارشاد ہوا فیہا یفرکو کل عمر حکیم تو یہاں پہ یفرکو فیل مزارہ مستقبل کا سیگا ہے اور فیل مزارہ کا جو سیگا ہے وہ حال اور استقبال کے اوپر دلالت کرتا ہے یعنی یہ آج بھی دلالت کرتا ہے اور آئندہ آنے والی ہر رات جو شبکہ در کی جو بھی رات ہوگی ہر سال کی شبکہ در کی رات کے اوپر جو ہے دلالت کرتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رات جو ہے گزر گئی ہے اور تاریخ کا ایک حصہ بن کے ختم ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ شبکہ در کی جو رات ہے وہ ہر سال جو ہے وہ تقرار ہوتی ہے اور ہر سال جو ہے یہ رات جو ہے آ جاتی ہے اس معنی میں ہے اس لیے کہ فعل مزارکہ سے گئے ہے جو استمرار اور جاری کے اوپر دلال کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ رات وہ رات ہے یعنی ماہ مبارک رمضان کی شبکہ در کی جو رات ہے وہ رات ہے جس میں قرآن مزید کا نزول ہوا ہے جیسے کہ قرآن مزید میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ عَلْفِ شَهَرٍ تَنَجْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحِ یہاں پر یہ اس آیت میں ہماری بحث اس میں ہے کہ تَنَجْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحِ یعنی آج کی اس رات میں یعنی شب قدر کی رات میں ملائکہ جو ہے وہ روح کی سرکردگی میں روح ایک ایسا فرشتہ ہے بہت بزرگت کوئی فرشتہ ہے اس فرشتے کی معیت میں اسی کی سربراہی میں فرشتے جو ہے آ جاتے ہیں اور اس زمین کے اوپر تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ فرشتے جب تک پیغمبر اسلام قید حیات تھے تو یہ فرشتے جو ہے روح پیغمبر اسلام کے اوپر نازل ہوتے تھے لیکن پیغمبر اسلام کے وسال کے بعد اب یہ فرشتے جو ہے اور روح اور فرشتے کس پہ نازل ہوتے ہیں کیونکہ سیگہ سیگہ فیل مزارہ ہے فیل مزارہ ہے اور یہ کنٹینیو پہ دلال کرتا ہے جاری ہے فیل جاری ہے اور یہ سلسلہ اب تک جاری رہے گا اس بات کے اوپر دلال کرتا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے وسال کے بعد یہ شب قدر تو ہر رات آتی رہی ہے اور اب یہ شب قدر کی رات جب یہ فرشتے اور روح جب جو نازل ہوتے ہیں زمین کے اوپر آتے ہیں تو کس پہ نازل ہوتے ہیں اور کس کے پاس جو ہے یہ انسانوں کے مقدرات کو لے کے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر مکتب اہلی بیت کے اندر دوسرے مکاتب کا ہمیں نہیں معلوم وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ ان سے مربوط ہے لیکن مکتب اہلی بیت کے پاس اس سوال کا جواب جو ہے واضح اور آشکار ہے کیوں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ امام حجد امام الزمانہ جو ہے اس وقت حاضر ہیں اس میں غیبت کے عالم میں ہے اور لیکن ان کا حضور ہے تو جب اس کا حضور ہے تو اس وقت یہ پرشتے اور جو ہے یہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام الزمانہ امام مہدی اجلاللہ تعالی فراجہ الشریف پیغمبر کے نائب ہیں پیغمبر کے جانشین ہیں امام ہیں روی زمین کے اوپر تو یہ پرشتے اور روح جو ہے مقدرات لے کر لوگوں کے انسانوں کے اور اس عالم حستی کے مقدرات لے کر امام الزمانہ کے حضور میں پہنچتے ہیں اور امام الزمانہ کو پیش کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ سلسلہ قیامت تک جو ہے اس نے جاری رہنا ہے اور ہر وقت میں ہر زمانے میں جو ہے یہ فرشتے اپنے زمانے کے امام کے اوپر جو ہے یہ نازل ہوتے ہیں اور اپنے تمام عالم کے انسانوں کے جو مقدرات ہیں جو ان لوگوں نے آئندہ سال کے لئے جو دیکھنا ہے جو ان کو پیش آنا ہے ان تمام واقعات اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے امام علیہ السلام کے حضور میں پہنچتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے واضح ایک دلیل ہے اور ہم جو ہے یہاں پر بند نہیں ہیں ہمارے لئے راستہ آگے کلوس نہیں ہے ہمارے سامنے بلکہ راستہ ہمارے لئے کلیر ہے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ